یا شہر البرکات یا رمضان اب ذرا بات کرتے ہیں موت کی گرمی اور تکلیف کے بارے میں اس زمین میں جو ہمارے پاس روایت آتی ہے وہ آتی ہے مسند عبد ابن حمید سے مسند عبد ابن حمید جسی طرح مسند امام احمد ہے اسی طرح مسند عبد ابن حمید ہے کئی کتابیں ہیں جو مسند کے نام سے ہیں تو ان میں احتمام یہ کیا جاتا ہے جو مسند کتاب ہوتی ہے میم پہ پیش کے ساتھ ہے اس میں یہ احتمام ہوتا ہے کہ جب روایتیں جمع کی جاتی ہیں تو صحابیات یا صحابی ان کے نام لکھے ان کی جتنی روایتیں ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے حضرت علی کررم اللہ وجہو کی روایات دیکھنی ہے تو مثال کے طور پر آپ مسندی امام احمد کھولیں تو اس میں آپ کو پہلے حضرت ابو بکر کی روایات ملیں گی پھر حضرت عمر کی ملیں گی پھر حضرت عثمان کی ملیں گی پھر حضرت علی کی ملیں گی پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے صحابہ اکرام کی ملیں گی اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مسند میں بائی الفیبیٹ الفیبیٹائز کر کے وہ پھر صحابیوں کے نام لکھتے ہیں کہ بھئی جن کا نام پہلے علف سے آیا پہلے ان کی روایتیں لیں گے جن کا نام بے سے آیا پھر ان کی روایتیں لیں گے اور پھر علف کے اندر فردر کیٹیگرائزیشن ہوگی بھی ایک ایک صحابی کا نام پھر حروف تحجی کے حساب سے لکھا جائے گا کہ الف کے اندر پھر کیٹیگرائزیشن ہوگی تو اس طرح کر کے وہ کتابیں جمع کی جاتی ہیں اس لئے انہیں مسند کہتے ہیں پھر ہر ایک میں پھر وہ صندت بیان کی جاتی ہے بارہ تو مسند عبد ابن حمید انہیں یہ روایت آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب واقعات ہیں پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے کسی مردے کو زندہ کرتے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانکہ ان کے سامنے کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے اس نے کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو مجھے مرے تو سو سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی لہذا تم دعا کرو کہ اللہ عز و جل مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے تو اس روایت کو مسند عبد ابن حمید میں نقل کیا گیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایات کے زمن میں پیج نمبر 349 حدیث نمبر 1156 اچھا اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو شخص اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں شاید وہیں موت آ جائے گا چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے اسی سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں حضرت سیدنا قابل احبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدہ نہیں ہوتی یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے اب یہ حضرت سیدنا قابل احبار جو ہیں یہ تابعی ہیں یہ ان کا قول ہے تو تابعی کے جو قول ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں پچھلے درست میں بھی آپ کو بتایا تھا اثر کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے الاثار یہ جو ان کا قول ہے اسے حیت الاولیاء میں نقل کیا گیا ہے اور اس کا جو نمبر ہے حدیث نمبر 7730 ہے کہ حضرت قاب احبار کا قول ہے یہ حدیث نہیں ہے اور حضرت قاب احبار کون ہے یہ علماء یہود میں سے تھے اور پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کیا یمن کے رہنے والے تھے تو مومن کو پیش آنے والی سب سے زیادہ سخت تکلیف یہ وہی ہوتی ہے اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہوتی تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مومن پر کتنا کرم فرمائے گا کہ یہ سب سے سخت تکلیف ہوگی ہے جو اس کو گرمی محسوس ہوگی بس اور پھر یہ جو عالم برزخ ہوتا ہے عالم برزخ وہ حیات ہوتی ہے جو دنیا سے جانے کے بعد اور آخرت سے پہلے تک اس میں جسم اور روح جدا رہتے ہیں عالم برزخ کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ہوتی کہاں ہیں وہ رہتے کہاں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ہمیں بتا دی ہیں عالم یہ جو سجین کا اور علیین کا ذکر ملتا ہے ہمیں اور پھر مومنین کی جو روحیں ہیں وہ قید نہیں ہیں کافروں کے روحیں قید ہیں اس بارے میں بھی ہمیں بتایا جا چکا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت کا وقت آئے گا اور جب قبریں شکھ ہوں گی پھٹ جائیں گی تو اس وقت پھر یہ جسم اور روح ایک دفعہ پھر مل جائیں گے جب یہ ملیں گے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا النُّفُسُ زُوجَتُ جب ہم نفسوں کو جوڑ دیں گے یعنی روح کو پھر ایک دفعہ جسم تخلیق کر کے روح کو اس جسم میں لوٹا دیں گے لیکن کیفیت ذرا جدا ہوگی جب پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا تو پھر بچہ پیٹ میں تھا اور پھر حمل کے ذریعے وہ دنیا میں آیا یہاں پر جب جوڑا جائے گا تو حمل کے ذریعے وجود نہیں ہوگا بلکہ پورا ایک بندہ بنا کے اس کے اندر روح ٹرانسفر کر دی جائے گا سبحان اللہ اور وہ بندہ من و ان ویسے ہی بنایا جائے گا جیسا کہ اس دنیا میں وہ آدمی تھا یا عورت تھی پھر اس کے اندر وہ روح ڈال دی جائے گی تو وہی کیفیت ہوگی جس کے اندر وہ اٹھے گا تو اس کو یوں معلوم ہوگا کہ میں سویا ہوا تھا مجھے کس نے بیدار کر دیا کیونکہ اب تک تو معاملہ روح پر تھا روح مال جسد پہ تو نہیں تھا روح اور جسم کے ملاب پہ تو نہیں تھا تو جب روح اور جسم مل گئے تو عالم برزخ کا تعلق منقطع ہو گیا اب وہ پھر عالم دنیا کی طرف لوٹ آیا کیونکہ عالم دنیا سے جب رخصت ہوا تھا تو روح اور جسم ایک تھے اب یہاں لوگ ان کو مغالطہ لگتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھی عذاب قبر ہے ہی نہیں کیونکہ اگر عذاب قبر ہوتا تو مردہ جب اٹھتا تو سورہ یاسین میں جیسے ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ بھئی کس نے مجھے اٹھا دیا میں تو سو رہا تھا وہ اس لیے کہے گا کیونکہ جسم اور روح کے ملاب میں لاسٹ ٹائم جب وہ تھا تو وہ سو رہا تھا وہ ساری کار گزاری تو روح پہ گزری عالم برزخ میں اور اب روح اور جسم دوبارہ مل گئے ہیں تو پھر وہ اسی کیفیت میں آ گیا ہے کہ اس کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں تو سویا تھا اور ابھی اٹھ گیا تو یہ اس کی تفصیل ہے اس لیے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اور بعض حضرات جو ہیں وہ عذاب قبر کے انکاری ہو جاتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی آپ بھی اپنے لیے دعا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کریں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بار بار بھی یہ بات بتایا ہے بتائی ہے کہ بعضی علامات ہمیں موت کے بارے میں پتا ہیں لیکن ظاہر سے ہم کسی کے بارے میں کوئی تخمینہ نہیں لگائیں گے اگر کسی کو موت کے وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ گنہگار تھا اور کوئی آسانی سے چلا جاتا ہے تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیک تھا اسی طرح کوئی آسانی سے چلا جاتا ہے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور وہ مومن بھی ہو سکتا ہے کوئی تکلیف سے جاتا ہے تو وہ بھی کافر فاجر مومن کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے کیا عمل تھے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے تو مومن کے اگر کچھ گناہ رہے جائے تو ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ جھاڑ دیتا ہے تاکہ وہ پاک نکل جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن ہے کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہے مومن ہے تو معصوم تو نہیں ہے تو بعضی دفعہ وہ موت کی تکلیف اور پریشانی میں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور پھر وہ پاک ہو کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے بس چند ایک باتیں ہیں جو ہمیں پتا ہیں وہ ہمارے پاس وہی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن میں وَمَا أُوْتِيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے میرے بندوں اس تھوڑے سے علم پر تم اچھلتے بھرتے ہو تمہیں علمی کیا دیا ہے ہم میں تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام وہی ہے جو فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال پوچھا تھا تخلیق آدم کے وقت تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاک ہے تیری ذات تو ہی علم کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا ہے اس کے علاوہ تو ہم نہیں جانتے تو ہمیں بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ایڈ دا بیک آف آر مائن ایوری ڈیے ہر لمحہ زندگی کا ہمیں یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے اور سارا کے سارا کلیتن علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سو ہمیں فرشتوں والا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا ہمارے پلے میں علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو اے اللہ آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ مہم 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 مہ